وضو کرنے کے بعد بیڑی یا سگرٹ وغیرہ استعمال کرنا پینا کیسا ہے یا اس سے وضو میں کوئی خرابی ہوتی ہے یا اس کو پی لینے سے نماز میں کوئی خرابی ہوتی ہے مسئلہ کیا ہے جیسا کہ یہ مسئلہ آپ کو فتاوہ دارل علوم میں جلد نمبر ایک سفر نمبر 143 پر اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا جواب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد بیڑی سگرٹ پینے سے وضو میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے وضو آپ کا بالکل صحیح سالم ہے جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے نماز کا حکم یہ ہے اگر بیڑی یا سگرٹ پینے کے بعد مو کو اچھے طریقے سے دھو لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں کلی وغیرہ کر لیتے ہیں جس سے بیڑی یا سگرٹ کی جو بو ہوتی ہے جو بدبو ہوتی ہے ایک طریقے کا اس کا جو سمیل اور اس کا گیس ہے وہ مو سے دور ہو جاتا ہے پھر آپ کی نماز بھی بلا کراہت جائز اور درست ہے نماز میں بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی ہاں اگر مو سے بو آ رہی ہے بیڑی کی بو سگرٹ کی بو پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں سمجھئے کہ یہ مکرو ہے کیونکہ اس کی جو دلیل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیاز یا لحسن کھا کر نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا کہ پیاز یا لحسن کھانا تو جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن کھانے کے فوراں بعد نماز مت پڑھو ہاں اگر کلی کر لیتے ہو یا مو ساف ہو جاتا ہے جس سے وہ بدبوس کی دور ہو جاتی ہے تو پھر تم نماز پڑھتے ہو تو کوئی حرج نہیں اصل مقصد نماز میں فرشتے آتے ہیں نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو فرشتے چاروں طرف اسے گھیر لیتے ہیں جب اس کے مو سے بدبو آ رہی ہوگی مو سے اس کے جو بو آ رہی ہوگی بدبو تو فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی اسی لیے نماز اس طرح بدبو والی مو لے کر پڑھنا اچھا نہیں ہے شریعت پسند نہیں کرتی ہے بہرحال یہ چند باتیں سمجھنے کی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین